اللہ تعالیٰ ثُمَّ عَوَمَا لَكْ مَلَائِكَةِ فَمَوْلَهُمْ بِعُولِي يَرَسْمَائِهَا عُلَائِكُمْ صَبِمِنِ پھر وہ سامنا شیعہ ملائکہ پر پیش فرمائیں اور ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو وہی چیزوں کے نام بتاؤ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اسی تخلیق کا اور ان کو بطور نخلیق کا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا زمین پر بیٹھنے کا بنانے کا تو شیطان جو تھا جو پہلے زمین پر آتا جاتا تھا زمین پر اس کی حمد تھی اس کو یہ بات بڑی نانوار کہ میری سلطنت میری اکھریارات سب ختم ہو جائے اسی نے یہ باقی فرشتوں سے بھی کہا کہ اس بات اکھے نہیں ہونا چاہیئے اکتا ہے جو ہم کافی ہیں اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں تسلیصہ کی تعلیم سے رہے ہیں جو سارا کچھ دی تو فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی واضح کرکانی بھی آدم نسپی dai صلی اللہ تعالیٰ تسلیخ یو کافی ہیں تسلیخ کرنے تیریم قادم لازح کار ہمیں přاریشانی به ہم کرنے وہ آدم کو بنانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کی پتری زہر کرنے کہ وہ دازت کیا فرمایا وہ کیا تھا وَعِلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا عَدُ اللَّهِ ہر چیز جو جو وجود میں تھی جو عدب میں تھی یعنی جو بند چکی تھی جو مائنہ بندی تھی سب چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر ہر چیز کا نام سکھا دیا آدم علیہ السلام پھر وہی چیزیں فرشنوں کے سامنے رکھی اور فرشنوں سے کیا پوچھا اَمْ بِعُونِ بِعَسْمَا عَاوْرَائِ تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ آدم کی ضرورت نہیں بنانے کی تو اگر کس دعویٰ پر سکچی ہو تو پھر ان چیزوں کے نام جاتا ہو فرشنے جب ان چیزوں سے باقفی نہیں تھے ان کے نام جانتے نہیں تھے تو پھر بتا کیسے سکتے تھے وقرآن نے ان کی آجسی کا بیان کیا قَالُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَا مِلَا عَلَقْ لَا اور اب جانتےอน کیا تھا ہمیں علمی نہیں جانتے لے sِقَالُ بِعَلْمِ لَا مَلَا عَلَقْ لَا انہوں قَعَا نَقْ لَا اس معلومہ سکھایا تو پتہ جلا ایل بھی ایک ایسی دولت ہے جس کی برکت سے آن ارسلام کی برطری کا اظہار ہوا اور آج ہم لوگ کفار کے سامنے سن ربوں ہو گئے ہماری ہم پستی میں چلے گئے زیلت میں چلے گئے اس کا سبب کیا ہے ایک غیر مسلم انہیں کہا مسلمان سے کہا کہ مجھ سے تم وجوہار پوچھتے ہو کہ آم پستی کا شکار میں تمہیں بتاؤ سنگلی بتاؤ مسلمان سے کہا تمہیں صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی پاہ جو پہلے وہی نازل کی اس کے الفاظ کیا تھا مسلمان سے کہا کہ یہ ذرا پہلے ربی اللہ علیہ وسلم پہلے وہی یہ تھی پڑھو نا اپنے رب کے نام مسلمان سے کہا بس یہ ہی تمہارا مسئلہ ہے تم نے اپنے نہ چھوڑ دی تمہاری کو پہلی وہی پڑھائی کم تلک ہے تلیم کم تلک ہے علم کم تلک ہے تم نے کوئی چھوڑ دی تو اگر تم پڑھتے رہتے اور اپنا علم نہ چھوڑ دی جیسا کہ ہمارے اسلاف کے پاس تھا جن دنوں یورپ میں جہالت اپنے عروج پر تھی جس والوں موڈل بنا رہے ہیں ان ملکوں میں جہالت کا ننگا ناز تھا اس وقت ہمارے علماء ہمارے اسلاف اسلاف جیسے وہ اجازات کا رہے گئے علم کی وجہ سے جیسے جیسے اپنے وہ اجازات جن چھوڑا دور ہوتے گئے ہوتے گئے اور آج حال یہ ہے کہ ہم ایک سوئی بنانے تک میں بھی دوسروں میں کتا جائیں ستاون اسلام المعلق ہے ماں سوائے چند پر باقی سب پر دیرو دولت ہے لیکن علم کی دولت سے بار ہوگئے ہیں دیل کے ذخائر ہیں سونے کے ذخائر سب کچھ ہیں علم نہیں ہے تو مات ہا رہے ہیں ایک چھوٹا سا اسلاف نہ کچھنے سب وادی بلوئے علمیہ السلام تو کیا سبب ہے علم نہیں ہے ہر طور کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے دیئے کہ ساتھ ساتھ جدید تکنالوجی کا ہے علم سائنس کا ہے یہ تو ہمارے ہر کے لئے امچے سارے ہیں جابر بن اعیان جیسا سائنسلان اگر امام جعفر صادق کا شکر پہ محمد بن موسال وہ بازمی جو عجبرہ کا برجت ہے وہ ہمارے امیل اعیسیٰ کیا سے مدلوک ہمارے سائنس جنہوں نے سائنس کو ارتکا بخشا ترقی دی روض بخشا علم کی وجہ سے وہ سارے تو ہم نے اپنے اصلاف کو بلاری اور آپ کو قیادروں کے محطات فرق ہے جو سبب کیا ہے علم کو چھوڑ دیں تو فریشتوں پر بردری آدم اسلام کو جو ظاہر کی ہے قرآن اکبار کی اسائیت کی اس وجہ سے علم کی وجہ سے اس لئے میریاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت قرآن پاک کی سیخنی ثبوت کو اگر ایسے حال میں ثبوت کرتا ہے کہ ایک آیت قرآن پاک کی سیخنی آئے صرف ایک آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی پشارک دی کتنی بڑی فرمایا تھی ایک سو رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے ایک آیت کا سیکھنا اور فرمای اگر ایک باب علم کا سیکھ لیا اور سیکھ لیا ابھی اس پہ عمل بلے نام نہ سکا ہو صرف سیکھ لینے سے جاتا ہے فرمای ایک ہزار وقت نفل پڑھنے سے بہتر ہے یعنی علم اتنی بڑی تھی ہے تو ہم نے وہ علم چھوڑ دیا اب اس آیت مبارکہ میں جو برتری بیان کی یہ ایک دوری علم پر سے دوسرا مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ اللہ کے نبی وہ فرشنوں سے افضل ہیں اور ان کی افضلیت جو بہت سارے دلائے ہیں اللہ نبو العالمین خالق قائدات نے جو بیان فرمایوں میں صرف یہ علم ہے اور باقی مفسرین اکرام نے بیان فرمائے علم کی وقت سے دوسرا آپ دیکھئے آلم علیہ السلام سلام کے سامنے فرشتوں سے اللہ نے کیا کروا ہے سجدہ تو سجدہ جو ہے یہ آجزی اور اکساری کی اتہا ہوتی بندہ نبو جب سجدہ کرتا ہے تو وہ بندے کا سب سے زیادہ آجزی والا ایسن ہو رہا ہے آجزی کیا ہے گھٹنے ہاتھ نال ماتھا بندے کا سمیر پہلا ہمارے ہاں یعنی پہل جب سزاری اکھل ناک رگڑواتے تھی بہت بڑی صلاح دی مقصد کیا اس میں آجزی پیتا کرنے یا گاؤں دیان تفکیر پہ جائز ہوتا تھا کسی کو صلاح دی تھی ناک رگڑنا یہ آجزی اور ذلت کی انتہا ہوگی تو اللہ کی ضرور جتنا مطا آجز ہوتا ہے جتنا نیچے کرتا ہے اتنا ضرور میں رہی جاتا ہے اللہ اتنا ہی عزت سے نواز دائیں تو سجدہ آجزی کی انتہار ہے تو یہاں پیاری بات ہے کہ بندہ جا سجدے میں جاتا ہے اللہ پار فرشت فرماتا دیکھ میرا بندہ ماتھا نکر رہا ہے ناکر رہا ہے میرے سامنے بات پچھا کے اٹھنے لگا میرے حضور سجدہ ریل ہے اب اس کا مجھ پر حق ہے جو مجھ سے مانگے میں سکتا تو فرشتوں سے سجدہ کروایا آج ملی اسلام جو اگلی آیات میں آئے گا تو وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت اللہ کے سوا کسیوں کی نینے کی جا سکتا اور سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت سے پہلے پہلے شریعت میں جائز تھا نبی اکریم صلی اللہ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر جائے اب نہ کسی پیر کو سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ سجدہ صرف اللہ ساتھ کے لئے تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے اور اگر نعوذ بللہ کسی دربار پر کوئی عبادت سمجھ کرے گا تو مجھ ہو جائے دائر اسلام سے خارج ہو اور تعظیمی سجدہ حرام اس کی اجازت نہیں یعنی تعظیم من کرے تو کافر نہیں ہوگا لیکن حرام سے دائر اکار کرے عبادت اس سے پہلے جائز تھا آدم فرشتی نے سجدہ کیا حضرت یوسف علی سلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے بابا نے سجدہ دیا فران سے ثابت ہمارے لئے کیا فرما اگر میری شریعت میں اللہ کی سوا بیسی کو سجدہ کرنا جائز تا تو میں بی بی کو حکم دیتا کہ اس کا مقام اتنا بلان لیکن اجازت نہیں اور نبی کریم نے یہ کم فرمایا ایسے موقع پر کہ جب اس جانور اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا تو وہ جانور اونٹ پر شریعت کے احقام لابون نہیں ہوتے تو صحابہ نہ چل گئے گئے ایک حالت دیکھ کر ایک کفیت دیکھ کر اور صحابی کھڑے گئے رسول اللہ جب یہ جانور آپ کو سجدہ کر سکتے تو ہم ہم جیدہ آکے ہم بھی سجدہ کر حضور اس وقت منع فرما میری شریعت نے کسی کو سجدہ کرنے کی جازت نہیں اگر ہوتی تو جب حضور کو سجدہ کرنے کی جازت حضور نے نہیں تو تو کوئی پی ہو کوئی فقی ہو جو مرضی ہو اس کو بھی سجدہ کرنے کی جازت نہیں ہے کسی مزار کو سجدہ کرنے کی جازت نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی جیسے کرتا ہے اس طرح کا اس کی جہالت پر اس کو سمجھا جائے گی اس کو نصیت کی دائے اس کو تبلیغ دائے کہ یہ غلط کام ہے اللہ کی سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں بلکہ یہ بات پیش رہے بیعت اللہ شریف کعوہ اللہ کا گار اس کی طرف ہم مو کرتے ہیں سجدہ اس کو نہیں کرتے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں بیعت اللہ صرف سمت کا تائیون کرنے کے لئے ہے کعوہ شریف جو ہے وہ تعظیم کے لئے ہے ضمت کا تائیون کرنے کے لئے ہے اس کی طرف مو کرنا ہے نماز کی نماز کی کہتے ہیں مو طرف کانا کعوہ شریف عبادت اللہ تعالی تو یہ سجدہ اللہ کی یہ ہوتا ہے تو فرشتوں سے جو سجدہ آدم اسلام کو کروایا گئے وہ تعظیم کا سجدہ تھا عبادت کا سجدہ نہیں تھا تو اب سمجھ میان عبادت کا سجدہ یہ ہے اب باقی ہے تعظیم کا سجدہ آرام ہے اور اس امت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک یہ سبب بھی تھا کہ بندہ آج کہاں کرتا ہے جو سے افضل اس کے آلے تو آدم اسلام سے بردر تھے اس لئے اللہ نے سجدہ کی تیسری وجہ اللہ قرآن نے بات کو فرماتا اِنَ اللَّهَ اَسْتَفَى آدَمَ وَالُوحَم وَآلَ عِرَائِمَ وَآلَعِ بے شک اللہ نے چُر لیا آدم کو آل عِرَائِم کو آل عِرَان کو کس پر آل عالم تمام جہانوں پر اور اس تمام جہانوں کی مخلوقات میں فرشتے بھی شابل ہیں تو فرشتوں پر بھی چنے ہوئے ہیں اللہ کی اعبیاء اللہ کی اعبیاء فرشتوں سے افضل ہے چونسی تلی رسول رحمت اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو ساری قائد تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیٹا تو جو رحمت دینے والا ہے جو رحمت بن کر آیا ہے جو اس سے رحمت لے رہے ہیں ان سے وہ افضل ہے یہ ہی سبب ہے کہ رحمت کی بارگاو جبریل بھی ایک دربان کی کی اصیت سے آتے ہیں اور پہلی وحی کے موقع پر جبریل امیر کلمات لے آئے کہ بال ہمارے دور اس غلق فیملی کا شکار ہو جائے جبریل استاد جبریل کو پڑھاتے تھے ایسا نہیں کہ خط لے کر آپ کے پاس آتا تو وہ آپ کو استاد فرند دیکھ تغام دے والے اور پڑھنے والے کے پیج میں آئے اگر کسی کو کہتے پڑھ کے سنا دو تو اس کا مطلب استاد مطلب ہرگز نہیں تو جبریل امیر پیغام لائک اللہ کریم کی طرف استاد نہیں تھی اور استاد افضل ہوتا ہے نا شاہد اسے تو اگر وہ استاد ہوتے تو پھر حضور سے افضل ہوتے اور جبریل بھی جبریل سے افضل نہیں تمام فرسلوں پر اللہ کے تمام انبیاء افضل ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ کی ذات افضل تو وہ ہے اس کے لئے اللہ کا قرآن فرماتا فرماتا جو رسولوں کی جماعت ہے ان میں سے ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے اور جن کو فضیلت دی ہے ان میں بھی فرمایا کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام فرماتا ہے اور ان میں سے ایک ہستی وہ ہے جن کے دراجات اللہ میں سب پر پر آقا وہ ہمارے آتا ہے جو انبیاء سے بھی افضل ہیں فرشتوں سے بھی افضل ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں ہمارے آقا صلی اللہ افضل ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں سب سے اعوضہ وعالہ ہمارا نبی رب کی بنائی مخلوقات میں سب سے افضل جات ہمارے آقا صلی اللہ ورسول کی ذات ہیں تو یہ ایک سببہ میں حضور رحمت ہے فرشتے بھی رحمت لینے والوں میں شامل ہے تو اس لئے حضور افضل ہے فرشتے اس میں بھی مفضول ہے پھر قرآن پاک حضور کی حاکمیت کو بیان فرما رہا فرمایا وما صلی اللہ بن رسول فلا ربی کا لا اکمینو حتی یحقیمو رفی ما شجر بین او یہ پیالے حبی تب تب یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں فی معاشرد جو بھی ان کے جگڑے ہیں اختلافات ہیں ان میں جب تک آپ کو اپنی مان ہوگی ایمان نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمینوں میں تو آپ مجھے نئی وزیر کیسے ہوتے ہاتھ بھی بادشاہ ہوتے تو جن کے وزیر فرش سے ہیں تو ظاہر ہے وزیر اب بادشاہ سے کبھی بھی افصال نہیں ہو سکتا تو وزیر ہیں کون آسمانی وزیر کون ہیں جبرائیل اور بکائیل اور زمینی وزیر کون سے ہیں حضرت سلی کی اکبر وزیر فرشتوں میں بھی انبیاء میں یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین خالق قائدات کی ساری خدائی میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ذات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ وزیر کی بنائی اور ہمارے لئے سالت کیا ہے وہ حسطی جس کو اللہ نے سب سے افضل بنائے اور اب مجھے بتائیے یہ حضور کا امت ہونے میں ہماری کیا کوالیفکیشن ہے ہمارا اس میں کیا ہے ہمارا تو کچھ پہ نہیں اللہ کی کرم نوازی ہے اللہ چاہتا تو کس پہلی امت میں پیدا فرما سکتا نعوز بللہ کافروں پیدا پیدا کر سکتا یہ وہ بے پائیان احسان ہے جو احمی بن مانگی بلائی حضور کا امتی ہونا اس سے بڑا عزاز کسی انسان کے لئے ہوتی ہے پر شرط یہ ہے کہ امتی ہونا اور امتی بن کر دکھانا امتی ہیں تو ہم سب اور امتی بن کر دکھائیں گیر بھی دیکھ کہ ہاں جس نبی کا امتی اتنی شان والا ہے جس نبی کا امتی اتنا سچا ہے جس نبی کے امتی کا کردار اتنا آلہ ہے دیکھ ہمارے اصلاف میں دکھایا ایسے کر حضرت رسی امام محمد رحمد اللہ امام آدم ابو عنیقہ کے شگن ہیں فکم بہت بڑے جنیل و قدر امام ہیں تو یہ مسئلہ پوچھ رہی اس نے تو پھر اس نے کہا دیا مجھے کلمہ پڑھائیں فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیتا پہلے ہی اتنی دیر کیونکہ اس نے کہا میں نے تو ان سے سوال آل پوچھ ہے تو اب میرے دل نے یہ قوائی دیا ہے کہ دن کا چھوٹا محمد اتنی علم والا کا بڑا 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 حضور کا امت ہی ہونا احزاز سو بڑا ہے اور اسی احزاز پر ہمیں ناز ہے اور ہمیں کل قیامت والے اور قبر میں بھی اگر کسی چیز میں کوئی تقییہ ہے کہ ہمارے پلنے کچھ ہے تو حضور کی غلام نہیں ہے عمل تو ہمارے حضور تشریف لائیں گے تو ہمارا گردار نیت کار ہماری عاد تو مسائل سے لینا فرمانے تو میرا اُرتی ہے میرے اُرتی تو ایسے نہیں اُرتی تو ہماری پلنے کیا ہے اللہ فقیر ہوں تُو بے نیاز ہے تُو مالک ہے تُو مولا ہے اور تجھے تو کسی کی پرواہ نہیں تُو بے نیاز ہے تیری شان بے نیاز ہی تجھے ہندر میں جاتا جائے تجھے اس کی کیا پرواہ تُو غنی الحرد و عالم من فقیر روز محشر عزر من بزیر قیامت کے دن میرے عزر کو قبول کر لے میں گناہ گناہوں کے ساتھ ہوں گا گناہ بہت ہوں گے میرے تو میں جو عزر پیس کروں وہ قبول کر لے اگر تو بی بی نہیں حساب نا گزیر اقبال کہتا ہے یا اللہ اگر مجھ سے حساب لینا اتنا ہی نا گزیر اتنا ضروری ہے کہ اقبال کا بھی حساب لینا ہی لینا ہے مجھے حضور کی نگاہوں سے کشیدہ کر کے لئے حضور کے سامنے شرگدہ رہی میں نہیں چاہتا کہ حضور مجھے دیکھ کر مائے میرا عمد تھی اور اتنے گناہوں کے ساتھ آیا تو یاللہ یہ ضروری ہے کہ اقبال کا حساب ویسے تو بے نیاز اچھائے تو بے حساب بخص رہے اگر ضروری ہو گیا اقبال کا حساب دینا از نگاہ مصطفیٰ بن حام بگی کتنا عشق ہے اس جبلے میں آپ بور کی جیئے اللہ کے سامنے تو بندے ہمارے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تو اس کے سامنے ہمارے ایک عمل سامنے عجیبوں کی ذات سے دور جو اقبال کو شرم حضور سے آلی کہ حضور سامنے ہو اور اقبال کے عمال کھلے اور پھر مدہ چلے کہ اقبال کے پلے کچھ نہیں ہے یا اللہ مجھے حضور کی نگاہوں سے کچھ ہزور کے سامنے شرمیت تو یہ بات ہے کہ عمتی ہیں تو حضور کے مگر بند کر دکھانا بھی ضروری ہے تو عمتی کے جو تقاضے ہیں عمتی ہونے کے تقاضے وہ بڑے کرنے بہت ضروری میرے حضور نے فرمایا سچ بولو حضور نے فرمایا کم نہ دولو ناب دولنے کم نہ کرو ملاوٹ نہ کرو چھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو ماباب کا احترام کرو ہم سائنوں کا خیار لکھو تو ہم تو آج کل یہ کرتے کہ اپنے گھر کا مسائق آگے رکھ دیں فرود کھا کے چھلتے مسائق آگے کھین دیں بارہ ہوتا جی آپ لوگ تو اچھے روک ہیں میں اپنی حضور فرماتے ہیں جبرید ہم سائے کے حکوم کے بارے میں اتنی مرتبہ میرے پاس آئے اتنی مرتبہ آئے مجھے خوف ہونے لگا کہ ہم سائے مراسط میں اقدار نہ مرد اللہ کی اتنا امسائے کا خیار ہوتا ہے تو یہ عرب کا مقولہ ہے رفیق قبل طریق جان قبل دا سفر کرنے سے پہلے ساتھ کی اور گھر لینے سے پہلے مسائے مسائے کے حقوق بھی بہت اس کے ذمہ دارے تو امتی ہونے کے ناکے ہمیں حضور ربی رحمت علی سلام کا صحیح ہوتی پڑنا ہے اللہ تعالی سب عمل کی تحقیق عطا فرمائے اللہ تعالی 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 انشاءات فرماتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے فرشنوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو فسا جلو اللہ اگلیس سب سجدہ کیا سوائے اگلیس اب باب وستق پارا اس نے قاد کیا اور تکبر کیا وقاج ان الکافری اور اللہ کی خمج کر کے کافر ہو گیا سامین نظری خمج ہم نے گزشتہ جمعت والد پر یہ پڑھا کہ اللہ دور عالمین نے جو کر دیا تھا خلشنوں کو کہ میں عادل کی تخلیم کرنا چکھتا ہوں اور اس کو زمین میں اپنا نائد اور اپنا خلیفہ بناؤں تو سب سے پہلے اس مقم خدا بندی کے حوالے سے عزازی تو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ضرورت تو کوئی نہیں تیری تصمیح اور باقی گوزے کے لئے ہم کافی ہیں رشتہ جو زمین جو اس کے ساتھ آتے چاہے اس نے اپنا نوا بنانی ہے ان کو بھی اب رب العالمین خالق کے کائنات نے حضرت تیس سب دنا آدم علیہ السلام پہ برتری ثابت کرنے کے یہ ان سے فرمایا تھا کہ جو عالم علیہ صلی اللہ علیہ چیزوں کے نام بتا رہے ہیں کیا تم بتا سکتے دونوں نے کیا کہا اپنی دیچانگی کا ہاتھ کرتے ہمارے پاس تنگی بیلہ میں نیتنا تو نے بتایا ہے جنہوں کے نام بتانے سے مقاصر ہو تو پھر اللہ علیہ ایک اور اتنا سے آدم کی برطری برطری آئی آدم ہم بھی اسم آئی اے آدم جنہوں کے نام بتانے وہی چیزیں جو فرشتوں کے سام نے پیشتی نہیں تو فرشتے شہران سبیت سب اس کا نام جنہوں کا نام بتانے سے قاصر رہے کیوں ان کا علم محدود تھا اب ان کے علم میں وہ چیزیں تھی ہی ہیں اور آدم علیہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ اس کا علم دے اے آدم تو اب ان جنہوں کے نام بتا تو قرآن کہتا فَلَمَّا هَمْ بَا هُمْ بِ اسْمَ اِن تو جب آدم علیہ صلی اللہ سلام نے سب کے نام بتا دی ایک ایک چیز کا بتا ہے کہ اتنی چیزیں پیش لیں کیونکہ اللہ ساری جنہوں کے نام سکھا رہے فرشتوں کے سامنے نئی چیز تھی ان کو ان کے نام نہیں آتے تو جب آدم علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے ساری ان کے نام بتا دیئے اب اللہ تعالی اللہ علم اَقُل لَكُن اَعْلَمُ بَيْمَ السَّمَا وَاتِ بَلَا میں نے تم بتایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا تو تم نے کہا تھا کیا ضرورت ہے رہنے تو ہم تیری تسبیح اور تیری باقی مولنے کے لئے کافی ہیں تو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتی تو میرا علم ہے وہ تمہارا علم نہیں اَعْلَمُ وَغَيْبَ السَّمَا وَاتِ زمین و آسمان کی جو چھوپی ہوئی زندوباری نظر سے اللہ کی نظر سے نہیں اللہ سے کچھ بھی بوشیدہ قرآن کہتا ہے عالم و غیبی بشاہ آدھا جو ظاہر ہے ہمارے لحاظ سے اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو ہمارے لحاظ سے چھوپا ہوئے میں نہیں پتا دیوار کے پیشے کیا ہے اللہ اس سے بھی بات اللہ سے کچھ چیز چھوپی ہوئی نہیں قائدات میں کہ زمین و آسمان کی سب چھوپی چیزیں میں جانتا ہوں اور یہ سب کے لئے تھا فرشتوں کے لئے بھی یا بلسانوں کے لئے بھی جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں جو تم چھپا دے میں اپنی کوئی بات آپ سے تو چھپا سکتا آپ کچھ سے چھپا سکتا ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ تو نہیں کہ تُسے ایک دل کی حال کو جانتے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں نہیں اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کچھ بھی اسے پشیدہ نہیں تو یہ فرمانے کے بعد جب پرتری ثابت ہو گئی آدم علیہ السلام تھی اب تعظیم کے لئے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے تعظیم کروانے کے لئے آدم علیہ السلام کی کیا حکم دیا کہ فرشتوں اب آدم کو سجدہ اس پر رشتہ جماع میں بھی ہم نے تھوڑی بات کی تھی سجدہ تعظیمی کے حوالے سے یہ خورتہ سجدہ کی عبادت دیکھیں سجدہ تعظیمی سجدہ کی عبادت صرف اور صرف رب العالمین کو ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے شخص کے لئے سجدہ عبادت رب العالمین سے خارج ہو جائے گا کیونکہ یہ شرط ہے اللہ کے سیوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں دوسرا ہے سجدہ تعظیمی جو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا فرشتوں سے یہ ایک عبادت رہی تھی کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود کسی اور کی عبادت کو کر دے ایسا تو ممکن نہیں تو اب مقصود بھی کیا تھا کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جگایا جائے تاکہ آدم علیہ السلام کی پتری وقت ثابت ہو اور ان کے ذہنوں میں جو بات آگئی تھی کہ ہم بڑے بہتر ہے اور ہم تصویر تقلیل کا تو پتہ چاہے کہ آدم کی ایک شان کے مالک تو یہ تھا تازیم کا سجدہ اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیس علیہ السلام سے پہلے تک شریعتیں آئیں جو امیعہ کسی لائے ان میں سے اکثر شریعتوں میں یہ سجدہ تازیم علیہ السلام سورہ علیہ السلام کے پہلے رہو میں انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اپنے اببا یعبوب علیہ السلام سے کہا تھا تھا کہ میں خواب دیکھا اور اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ گیارہ ستارے سورت اور چاند مجھے سجدہ کر گئی سجدہ کر گئی وہ خواب تھا پھر اس کی تعمیر میری چاندیس سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خاتم بنے بائی اللہ لینے آئے اپنے وقت پر پیان ہوگی پھر گئے واپس جب یوسف علیہ السلام نے اظہار فرما دیا بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف کی والدہ اور یہ ماں باپ تو صورت اکچان سے تشبی دی تو وہ آئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت کا ہرگز نہیں وہ سجدہ کون سا تھا تعظیم تو وہ پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا لیکن رسول رحمت شریعت حکومت سرب رکھائی آب صلی اللہ علیہ نے اس سجدہ تعظیم کو بھی جائز قرار نہیں دیا ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ اللہ کی سوا کسی کو کرنا شرق ہے اور تعظیم کی سجدہ کرنا حرام ہے بات سمجھ گئے اب اگر کوئی پیر کو سجدہ کر تو یہ حرام ہے اگر دیر میں دیر عبادت کیوں گی تو کفر رشید کم سے کم حرام کوئی جہالت کی بنیاد پر بھی اگر کرتا ہے دیکھا انہیں مزارات پہ اور ہمارے پجاب میں کم ہے سجدہ بہت زیادہ ہے جہاں جہالت زیادہ ہے وہاں یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں تو یہ کوئی دین نہیں ہے مزارات پہ حال سنت واجب آت چاہتے ہیں عدید پہ دوائیں مانگتے ہیں تو کسی بھی ذمہ دار آدم نے آج تک نہ کبھی کتاب میں لکھا نہ کبھی سپیچ میں کہا مزارات پہ سنت کیونکہ جس حرام اگر کوئی جہالت کی بنا بھی کرتا ہے تو اس کی جہالت کو ضرور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ آف پاکسلان کی ذمہ داری ہے مزارات پہ ایسے دیگران کھڑے کرے کہ دور بھی اس ملائی کو حلقت کرے اس کو فرما دیا صحابہ کرم علیہ نے جب حرام ہمارا بھی دل چاہتا کہ حرام کو صحیطہ کرتے جب جانور حضور نے فرما کہ جانور پر شریعت کی کام لا دور ہی حرام ہم تو جانور رہے لیکن عدم کرتے تو جانور کو کرتے دے اگر صحابہ نے ہمار بھی کرتے سجدہ نے فرما کہ میری شریعت میں کسی فرما جائز نہیں ہے ہاں اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ پرش اور کو سجدہ کریں اس خدر احترام ہے ان دو فرش تو بات صرف اتنی ہے کہ وہ جو سجدہ تھا سجدہ تازیمی تھا عباد کا مقصود یہ میں دلائل دے چکا ہوں اس بات پر کہ بیار فرش سے افضل ہوتے ہیں کئی وجوح سے افضل ہوتے ہیں تو ہم دلشتہ مطلب بیار پر تو اب جب اللہ نے حکم دیا فساد لوں تمام فرش سجدے میں چلوں اللہ ابلیس مطلب ابلیس پر یہ پہلے بھی آپ کے علم میں بات ہے کہ ابلیس پہ تھا یہ فرش نہیں تھا قرآن نے کہا جن 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 میں سے تھے اور آپ کو پتہ ہے فرش دور سے پیدا ہوتے ہیں اور جن آگ سے پیدا ہوتے تو اسی زوم نے اس کو مروایا جب آگے اس نے انکار دیا انکار کی جو وجہ آگلی آگلی اس نے انکار کر دیا وستقمر اور غرور میں مطلع غرور کیا تھا تکبر اکر میں اس سے بہتر آنا خیر ہوں بینو اس نے قرآن میں یہی بیان کیا گیا اس نے جگہ جگہ پہ کہا آدم علیہ السلام کے آدم کو وہ زمین پہ بسی رہتی ایسے مٹی ایسے نیچے آگ اوپن اس ہی اس نے اندالہ لگایا کہ میری برکری ہے تو قرآن کہتا قان من القافر رکم خدا وردی سے ادکار کرتے قافر ہو اللہ کے احکامات کا مرکر ہوا تو قافر نکل گیا اللہ کی اطاعت اب اگلا محلہ آدم اور حبہ علیہ السلام کا تھا یہاں پہلے تخلیق آدم کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کی اور مقام حبہ کی تخلیق ہے حدیث کی تفصیل ہے کہ حضرت سنجم آدم علیہ السلام پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا اور ان کو جوڑا بنا دیا گیا تو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا وَوَسْقُنْا اَنْتَ وَزَوْجُ اُخَلْجَنَا اب یہ انام تھا یہ صلح تھا آدم علیہ السلام اس برطری کو ظاہر کرنے کے لئے قرآن کہتا ہے ہم نے فرمایا اے آدم اُسْقُنْ اَنْتَ وَزَوْجُ اُخَلْجَنَا تُو اور تیری زوجہ جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا عِقْتُ شِدُ دُغَا اور کھاؤ اس میں سے بے روک جہاں سے تمہارا جی جائے پوری جنت میں جہاں جانا جاؤ جاؤ جہاں سے کھانا چاہو وَلَا تَقْرَبَ عَذِهِ شَلْو یہ جو درخت اس کے قریب نہیں ایک درخت مینشن کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں گیا فَتَقُونَ مِنَ اَقْرَ گئے تو پھر تم حد سے بڑھنے والے ہو تو یہ خالد قائنات قرم سے حضرت اممہ حفاؤ جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا کرنا ہے جنت میں جاؤ کھاؤ جہاں جیت جاتا ہے بے روک لو ہے سشید تمہا جہاں تمہارا جیت ہے کوئی رکابٹ نہیں آپ جانتے ہیں نا ہمارے جو حساس ایریاز ہوتے ہیں اور بار جگہیں ایسے اپر ایریاز دکھاؤ تھا کہ جہاں آپ نہیں جا سکتے کوئی مجھوار کی منا پر آگے بارڈر ہوتا اس چیز کا اس کے بارڈر کے آگے آگے نہیں کہ سکتے کیونکہ آدم علیہ السلام کے لئے ایک درخت تھا اس کے بارے مفسرین کے مختلف اقوال مختلف اقوال کیونکہ قرآن پاک اس کو خود مینش نہیں کیا کہ وہ کون سا درخت تھا تو مفسرین جو اقوال پہ گئی اس میں مختلف چیزیں تو اس کے قریب نہ جانے کا ہو اب آدم علیہ سلام اور ماں باپا چلے کے وہاں درخت اپنے جنت میں جنت کی نیت تھی اسے مالا مال ہو رہے تو آگے سے حد مطاع نہیں کہ اس سے آگے بھی جانا یہاں جاؤ گے تو پھر حد سے بڑھ رہے گے اس آیت پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم اگلے جمعہ پہ بکریں گے تو آج کیونکہ چودہ آگست ہے تو میں آزادی کے حوالے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمائے کہ ہم ازادی غلامی کتنی بری جیز ہے قرآن سے پوچھ گئے قرآن کیا فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر فیرون اور اس کے ماننے والے کتنا ظلم کرتے تھے بچوں کو میرز کو قطر کرتے تھے اور بچے کو زدہ رکھ لے اور یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہمارے عباو اجداد میں دیکھیں آج تو لوگ ہماری تو ازادی ہے اس پر بھی ملیاں اتھارے کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی وہ جناب بڑے وہاں خوشحال تھے یہ پاکستان چل نہیں رہا اور ترہ ترہ بات سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں تو یہ وہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ پتہ ہی ازادی کسیس کا نام جس ملک میں آپ پر یہ بھی پپندی ہوگی ازام نہ تو ازام ہوگے تو ہم آپ کو ازام ہی دینے نہیں اگر کسی کو کوئی بھول ہے ابھی بھی اس وقت بھی وہ انڈیا کی حالات دیکھیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ جاؤ ابھی تازہ طرح کچھے سال سے انہوں نے جو نیا شکرہ شکریہ مسلمانوں کی نسل خوشی کا اور مسلمانوں کو قید اگبان میں رکھنے کا یہ دیکھ کر بھی کسی کو ازام پر شکر نہیں کرنا آتا تو پھر اس سے بڑا ناشکر دنیا نے قرآن نے ازام کا فلسفہ سمجھایا ہے ازام اتنی بڑی نعمت کہ وہ منی اسرائیل کے لوگ جو فیرون کے اور اس کے مساحبوں کے ناقدر نہ کرے ناشکری کرے تو پھر اللہ بے نیاز ہے اس کا دستور ہے جو اس کی نعمت کی ناقدری کرے وہ ان تک سیل لیتا ہے تو ابھی نئی رسل ہے نو ان کی ازادی تو یہی ہے کہ آج سباز تنگلی موٹر سائیکل کے سیل انسل نکال کر باجے مکڑ کر چلا لیے شور و گل بچا لیا یہ ان کو کیا پتا کہ وہ جو دس لاو مسلمان شہید ہوئے وہ ان مدرگوں سے کبھی پوچھے ہیں جو ہدرت کر کے آئے تھے کتنے پیاروں سیوروں کو ہاتھ بھونا پڑا کتنے پیاروں کی قرمانیاں دی کیسے کیسے رش سے خود یہ نظریہ کیا تھا ایک ازاد بطن ہوگا جہاں پہ اللہ اور اس رش کا نام لینے سے کوئی روک نہیں سکے جہاں پہ ہم کھل اسلام بات کریں یہ سوچ کر اب گزرشتہ جنہوں میں دعاوں کے مزرگ کا اتریو سننا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ کچھ نارو آوری سائٹ سے انہیں بات کراس کیا تھا اب یہاں رہتے ہیں مالی سنجھ کے قریب کہتے ہیں کہ آٹھ دن تک مسلسل بارش ہوتی ہوتی آر دن تک بارش ہوتی ہم دریاء کے کنارے رکھے اور اس کے بعد حشر یہ تھا کہ دریاء لاشوں سے اٹھا ہوا جاتا مہا ہوا ساری سار نظر رکھے دریاء کے بہن گیا لوگ سلاب میں پانی میں دریاء تو ہمارے معاود مسلسل کے نماز کو بتاتے ہوتے ہیں کہ میرا بھائی تھا اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی میری ماں اور بھی چیزیں تھی بدلوب تھے اس کو درخت کے نیجے بھٹا جائے تو کوئی پتہ نہیں کہا رہ گیا کیسے تو یہ اب مجھے بتائیے اس ماں اپنا بچہ تویا ہو زندگی بعد اس کی شکل دوبارہ بھی دیکھ سکی اس کو ازادی کی قدر ہوگی یا ہمیں کیا پتہ ازادی کیسے ملی ہمارے نظی فجر ہی ازادی جشن برپا ہوگیا یہ کیا جشن چاہیے تھا ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اپنے ان شہدات کو اصال سواف کرتے جن کی قربانیوں کی بدولت میں یہ ملک ملائے اور اللہ کی صدیمت پر شکران دے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا جس میں ہم ازادی کی سانسے لے رہے ہیں ہم وہ سب کچھ بانتے دوستو عزادی کے اس فلسفہ اسم جو خدار یہ ہوہا کار بچانا آزادی نہیں ہے آزادی کا اصل فلسفہ اس کا شکر ادا کرنا اس مالک کا جس نے ہم پہ کرم کیا احسان کیا کہ ہمیں اپنا ملک دیا جہاں عزت سے رہ رہے ہیں آپ آزادی کا کی قدر اور غلامی کا دکھ اگر سمجھنا چاہتے تو اب کشمیل کو دیکھ دی ایک سال سے لوگوں کی نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جا کر عید نہیں پڑھ سکتے اور آپ یقین کریں پچھلے سال بڑی جرت کے ساتھ ہم نے عید کی نماز پڑھی اور تصویریں ہم نے دیکھیں دل خون کیا سور اندر تھا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور ہاتھ میں پچھر بھی پکڑے ہو تھی کس وقت ہندو ہندے جو آگے کو حملہ کر دیں پچھر پکڑ کے نماز پڑھ ہمیں تو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہاں ملک میں حکومتی نہ ہو ملک اللہ کا شکر ہے ہمیں ملا اور اس یوم ازادی پر ہمیں دعا بھی کرنی چاہئے اللہ ہمارے ملک کو مخلص اچھے دیندار محب مطن اور محب اسلام جو ہمارے ملک کو اکلاس کے ساتھ چلائیں کیونکہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں یہ قوم بھی اتنی بری نہیں اتنا اس قوم کو مرا بنا کر پیش کی ہے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فأزل هم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عجوب ولكم في الأرض مستقر ومتاع الاحین صدق الله لزیم وصدق رسوله النبي الكریم الامین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اللہ اللہ بارکبا وبرکبا فیشان حبیبه الكریم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیما الصلاة اس کی انہو کا یوم شہادت ہے ایک نسبت تو یہ ہے اور دوسری نسبت وہ بہت ہی عظمت والی اور بہت ہی بڑی قربانی کی نسبت کہ میدان کربلا میں میرے آقا جان رحمت علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پورے خاندان سمیت اس وادی میں یا اس ریگستان میں حق بات کلمہ حق کہنے کی بنا پر شہید کیا گیا تو یہ دو نسبتیں اس ماہ مبارک کو حاصل ہیں اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی ساری تاریخ ہی قربانیوں سے بھری پڑی ہے جس کے پہلے مہینے کا آغاز ہی قربانیوں سے ہوتا ہو تو وہ مسلمان سمجھیں کہ ہم تلوار رکھ دیں گے اور سلسفائی سے سارے کام ہمارے ہو جائیں گے تو ایسا خام خیالی ہے ایسا سوچنا میں خام خیالی تو انشاءاللہ تعالی چونکہ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری ہے تو آج اپنی گفتگو کے آخر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا کچھ ذکرہ کریں گے اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ مختصد سی جو دو آیات ان کی مختصد سی تفسیر ارز کروں اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر کریں گے مزشتہ جمع تعالی مبارک پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و ہے اس میں رہو اور جو جی چاہتے اس میں سے کھاؤ اس درخت کے قریب نہ جانا اگر تم گئے تو یہ پھر حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا اصل ممانت تھی کہ اس کا پھل نہیں کھانا اور اس پر میں نے گزشتہ جمعت المبارک پہ بھی ارز کیا تھا کہ چونکہ باقاعدہ قرآن میں یہ نص موجود نہیں ہے کہ وہ پھل کون سا تھا تو مفسرین کلام نے مختلف آرار نکل کی ہے کہ وہ پھل کون سا تھا تو اس میں ایک جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ گندم کا سے زیادہ سفید اور یہ مکھن سے زیادہ نرم اور گائے کے سر کے برابر اس کا ایک دانہ تھا وہ جو پھل تھا تو مختلف آرار ہیں چونکہ آخر میں وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس پر قرآن کی کوئی نص موجود نہیں ہے کہ یہی پھل تھا تو اس لئے ہم کسی ایک پھل پر اسرار نہیں کر سکتے کہ یہی تھا تو وہ گندم کا دانہ بھی ہو سکتے اس پر بھی دلائل علماء نے ذکر کی ہیں کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے وہاں گندم کا دانہ کھایا تھا تو اس کی اولاد کو گندم کاشت کرنے کی ازمائش میں ڈال دی اللہ پاک نے اب گندم کاشت کرنے پڑتی ہم سب تو یہ مختلف آراء ہیں بہرحال اس میں حکم اصل میں یہ تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا اس کو کھانا نہیں تو یہاں اللہ تبارک وطالہ نے ایک انسانی فطرت کی بات بتائی ہے کہ انسان کو جس کام سے روکا جاتا ہے وہ در ضرور جاتا تو آدم علیہ السلام اللہ تبارک وطالہ کے حکم کی نافرمان نہیں کریں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہوا اصل میں کیا تھا قرآن نے اس کو بیان فرما فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی تھی تو اللہ پاک نے جب فرمایا تھا کہ میں آدم کو بناؤں گا تو کس لیے بناؤں گا زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کی زمین میں اس وقت کون آتا جاتا تھا شیطان آتا جاتا تھا فرشتوں کے ساتھ آتا تھا اس کی بادشاہ تھی زمین میں اس کو یہ بڑی تکلیف تھی میری یہ بادشاہ میرا یہ منصب چھن جائے گا اگر آدم کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیج دیا گیا تو وہی سب سے بڑا دشمن تھا آدم کا اب اس نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ یہ جو درخت ہے اس کا اگر تم دانہ کھالوگے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہوگے اب جنت میں اللہ کا قرب تھا اور اللہ کا نبی یہ چاہتا تھا کہ میں جنت میں رہوں تو آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم ایسی بات کیسے کر سکتے مجھے اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی قرآن نے بیان کیا ایک اور مقام پر اس نے دونوں کے سامنے قسم کھائی کس بات کی کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہے یہ کھانا تمہارے فائدے میں ہے تو آدم علیہ السلام اللہ کے نام کو سن کر اس کی بات میں آگئے اور یہ آدم علیہ السلام کا رب العالمین خالق کائنات نے جو ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کی طرف نہیں جانا بغیر قصد اور ارادے کے جو کام ہو اس کو لگزش کہتے ہیں مسئل کی طور پر آپ جا رہے ہیں نیر کے کنارے پر آپ کا اچانک پاؤں فیسلتا ہے اور آپ نیر میں گئے ہیں آپ نیر میں تو گرے ہیں لیکن آپ جان بج کر نہیں گرے اور ارادے سے نہیں گرے اس کو لگزش کہتے ہیں آدم علیہ السلام حکم خدا بندی کی نافرمانی کرنے کی غرض سے وہ دانہ نہیں کھایا شیطان نے اس طرح کی بات کی اللہ کا نام لیا تو ان سے لگزش ہو گئی انہوں نے وہ دانہ کھا لیا اور اس میں بھی اللہ کریم کی حکمت یہ تھی کہ ان کو آخر کار دنیا میں ہی تو بیجنا تھا زمین پر ہی تو بیجنا تھا کیونکہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا تو قرآن کہتا شیطان نے ان کو لگزش دی جہاں وہ رہتے تھے جس جگہ ان کا ٹھکانہ تھا جنت میں وہاں سے ان کو زمین میں نکلوا دیا اللہ قریم کی بارگاہ سے کیوں اس طرح کی چال چلی آدم علیہ السلام سے دشمنی لینے کے لیے اس طرح کی مکاری کی شیطان نے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوات دونوں کو اللہ تبارک وطالہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج کیا فرمائے ہم نے فرمایا نیتی اترو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنت اوپر ہے بنی ہوئی ہے بعض لوگوں نے کہا یہ جنت کوئی شہر نہیں ہے جننت بنے گی بعد میں قیامت آنے کے بعد اور مفسرین کرام نے ذکر کیا گزشتہ اوقات میں یعنی پہلے ادوار میں ایک فرقہ متضلہ ہوتا تھا ایک جبریہ قدریہ کے فرقے ہوتے تھے جو اللہ کی قدرت کے بعد انکار کرتے تھے اور موت ازلا کبھی اپنے نظریات تھے وہ کہتے تھے کہ جنت کوئی شہر نہیں ہے یہ جنت تو فلسطین کے پاس ایک باغ ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام کی ازمائش کے لئے بنایا تھا تو یہ باتیں درست نہیں ہیں جنت باقائدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے اور احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے وہ آٹھوں ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اس لئے قرآن کی کہہ رہا نیچے اترو مطلب ہے کہ آسمانوں سے اوپر جو جنت اس میں سے نیچے زمین کی طرف اتارا جا اور فرما بعدکم لبعد عدو اب تم چلے جاؤ زمین میں تمہاری اولاد میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس وقت فرمایا تھا جب ان کو جنت سے اتارا جا رہا تھا اور کیوں فرمایا تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ علیم بزات صدور ہے اور کائنات میں جو مخلوق پیدا ہونے والی تھی ہمارے آنے تک آدم کی ٹوٹل اولاد جو تھی آگے قیامت تک وہ ساری اولاد آدم کہلائے گی ان سب میں جو لڑائیاں جھگڑے دشمنیاں ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے بیان فرما دی تم میں سے باز باز کا دشمن ہوگا اب آپ دیکھئے اولاد آدم کی دشمنی شروع ہوئی حابیل اور قبیل دونوں بھائیوں کی جنگ سے وہ ایک تفصیلی واقع ہے چھٹے پارے میں وہ آئے گا جب تو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا اب صرف اشارہ دے رہا ہوں حابیل اور قبیل دو یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں جو بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں مسلمانوں کے مقابل وہ سارے بھی تو اولاد آدم ہیں ہیں تو آدم کی اولاد سے اور پھر ان میں بھی دشمنیاں ہیں مسلمانوں میں خود آگے آپس دشمنیاں ملکوں کی ملکوں سے دشمنیاں ہیں الگ فرقے بات کا دشمن ہوگا اور یہ قرآن کی سچائی پر بہت بڑی دریل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم جب تشریف لائے اور قرآن نازل ہوا تو مکہ کے کفار نے کیا کہا تھا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں یہ تو کسی شائر کا کلام ہے یہ جنہوں کو خود بن لی باتیں تو قرآن نے جو چیلنجز دیئے تھے کہ لاؤ قرآن کے مقابلے میں کوئی بات تو کوئی نہیں لا سکے تو قرآن کی صداقت کی یہ بات ہے کہ اس وقت جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرما تھا کہ تمہاری اولاد کی آپس میں دشمنیاں ہوں گی قرآن نے وہ چیز بیان فرمائی اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد آدم کی آپس میں دشمنیاں تو یہ دشمنیاں تو ایک فطری بات ہے دشمنی ہو جاتی ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کیا آپ نے کیا فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسان و ید مسلمان بندہ مومن کون ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں آپ سے دیگر جگہوں پر بھی جس جس فورم پر بھی گفتگو کرتا ہوں تو میں یہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے لیکن ہم اپنی ذات پر اس کو implementation اس کی نہیں کرتے اگر ہم صرف اپنی ذات پر اس کی implementation کر لیں جو ہمارے حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ کی ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے ہر بندہ یہ لاغو کر لے تو جگڑا تو ختم ہو گیا معاشرہ تو پر امن ہو گیا معاشرے میں تو سکون ہو گیا یہ ایک حدیث پہ عمل کر ہم معاشرہ پر سکون کر سکون ہمارا مسئلہ کیا ہے کسی کا قد چھوٹا ہے تو ہم اس کو تانہ دیں گے کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو تانہ دیں گے کسی کی زبان میں لکنت ہے تو اس کو تانہ دیں گے کسی نے کپڑے کم ہلکے پہنے ہوئے یا کپڑا کو پھٹ گیا ہے تو ہم اس کا مزاک اڑھائیں گے تمسکر کریں گے اور پھر اس سے آگے جاکہ دیکھئے جو elite classes کو ہم کہتے ہیں عمراء کا جو اشرافیہ ہے ہمارے ملک تو ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور میں ایک پارک میں ایک غریب کوئی بچہ آیا ہوا تھا تو ایک امیر زادے نے اپنا کتہ چھوڑ دیا اس پہ اس کو زخمی کار کٹ لیا تو اس کا وہ کھیل تھا اس کا تماشا تھا اس کے لئے اس میں ایک کتاب ہے ہدایت الناب اس میں ایک مقولہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نیزوں کے زخم ہوتے نا ان کا تو مرہم مل جاتا ہے وہ مند مل ہو جاتے ہیں نیزہ لگ جائے خدا نا خواستہ زخم بھر جاتا ہے آخر کسی نہ کسی وقت لیکن کہتے ہیں کہ جو زبانوں کے زخم ہوتے وہ کبھی نہیں بھرتے نیزے کا زخم تلوار تیروں کے زخم بھر جاتے ہیں ہم سب کو کہیں نہ کہیں زخم لگے ہوں گے کبھی چوٹ آگئی کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی چاکو لگ گیا چوری لگ گئی اور گاؤں دیاتوں میں چارہ کٹنے سے درانتی لگ جاتی تھی اکثر ہاتھ پہ تو زخم لگتے ہیں وہ دو چار دن چھ دن آٹھ دن دس دن ہفتہ میں بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ جسم کو زخمی نہیں کرتا بندے کی روح کو زخمی کرتا اور وہ کبھی نہیں بھرتا ہم انسان ہیں آج بھی کسی رشتہ دار کی کسی کی کہی بات تکلیف دیتی ہے کبھی سوچ لیں تو اس نے فلان وقت میں یہ کہا فلان تانہ دیا تکلیف دیتی تو اس لیے زبان کا کنٹرول پہلے حدیث میں جو الفاظ زبان کے ہیں اور ہاتھ کے بعد میں ہیں تو یہ کنٹرول بڑا ضروری ہے تو وہ دشمنی جو اولاد آدم میں ہونی تھی جو قرآن نے بیان کی ہے اس سے نکلنے کا اور اس میں امن لانے کا جو فارمولہ وہ میرے آقا نے بتا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ زبان سے کسی کے ساتھ زیادت نہیں کرو نہ ہاتھ کے ساتھ کو زیادت کرو تو آدم علیہ السلام کو دوسری بات یہ فرمائے گی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَطَاعُنْ اِلَحِينَ اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے ایک وقت تک ایک مدت مقرر ہے مفسرین نے جو لکھی وہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جب دنیا سے گئی تو اس وقت ان کی عمر نو سو ستانمے سال تھی تقریباً جو تفاصیل میں لکھا ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تک رہنا ہے وہ ہزار ہزار سال عمر والے بھی دنیا سے تشریف لے گئے چار سو سال والے بھی دنیا سے چلے گئے آٹھ سو سال والے بھی گئے ہم نے بھی جانا ہے اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا چاہے کوئی بادشاہ ہو کوئی وزیر ہو جتنا مرضی دولت مند ہو یا غریب ہو فقیر ہو سب نے ایک دن جانا ہے اور یہ میرے مالک کی حکمت ہے اس نے جانے کا دن وہ موت کا وقت ہم سب سے چھپا کر رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا کہ کون کب مرے گا ورنہ یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ چلتا ہی نہیں بندے کو بتا جاتا میں سال بعد مار جانا سارے کام دندے چھوڑ کے بیٹھ جاتا انتے ماری جانا تو اللہ پاک نے اپنی حکمتوں سے موت کو پوشیدہ رکھا لیکن کیا ہے یہ وہ ساتھی ہے جو ہر وقت آپ کا میرا تعاقب کر رہا وہ کسی بھی لمحے آسکتا ہے کبھی بھی آسکتا ہے تو جب ہم نے کوئی سفر کرنا ہو کسی دوسرے شہر کیا ہے رہنے کے لئے کوئی انتظام کیا ہے کر کے چلتے ہیں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو ہم پورا انتظام کر کے چلتے ہیں اس جہان سے اس جہان میں جانا ہے تو اس کا انتظام ہم نے کیا کیا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا